موسیقی السلام علیکم ناظرین تین این نیوز بن خوش آمدید میں حسین شباب حیدر شیرازی ایک نیزے ڈالتے ہیں مسٹر بولٹین پر خجر شاہ مکیم کے نواہی گاؤں امانوالا میں سڑکو باغذار کرنے پر باغذار ملزمان کا شہری کے گھر پر خواتین اور بچوں پر تشیدو چار افراد سلشدید جسمی پلس احلکاروں سبے ملزمان کے بچ سلوکی مزید نفری طلب ملزمان فرار ہو گئے زخمی ہسپتال منتقل خجر شاہ مکیم کے نواہی گاؤں امانوالا میں اندھیر نگری چوپٹرال نوجوان سویب رومی کو گاؤں کے باغذار افراد سے سرکاری سڑک باغذار کروانے کے لیے کیس ڈائر کرنا مہنگا پڑ گیا باغذار کونڈا صرفت منزمان انور مصطفہ اور عمران وغیرہ نے درجنوں ساتگیوں کے امراض سویب رومی اور عزیز و اقارب پر حملہ کر دیا مسلح منزمان نے ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کرتے ہوئے گاڑی توڑ ڈالی اور نوجوان جبکہ گھر میں گز کر اہل خانہ پر حملہ کر کے چار افراد شدید جھکمی کر دیئے علاقہ مدان جنگ بنا رہا ڈینڈ نیوز نے حملہ آوروں کے جانب سے گاڑی توڑنے کے پوٹیج حاصل کر لی مدد کو پہنچنے والے پولیس آلکاروں سے بھی منزمان کی حدقہ میں اضبط سلوکی مزید نفریانے پر منزمان فرار ہو گئے جھکمیں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولستانہ حضرہ شام اکیم نے مقدمہ دلش کر لیا اور کائرورائی کا آغاد کر دیا ننکانہ صاحب عالمی مجلس محفظ ختم نبوت پاکستان ننکانہ صاحب کے دیرے ہیں تمام مرکزی جامعہ مسجد شرفیہ میں تائدار ختم نبوت کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس کی صدارت امیر جماعت مفتی صغیر احمد نے کی کانفرنس میں علماء کرام طلباء مجاہدین ختم نبوت علمی عطبی مذہبی شخصیات اور عاشقان رسول کی کسیر تعداد نے شرکت کی علامہ محمد کاشف نے ناموسی رسالت اور رد مرزائیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا دین اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے عزت ناموسی رسالت کے لیے ہماری جانے تک قربان ہے عظیم اجتماع سے خصوصی کو حتاب کرتے ہوئے خطیبہ آلی سنت محمد عاطف حنفی کا کہنا تھا آخر آخرت کے ایک فکر ہے تو ہر چیز قربان کر کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہوگا نبی آخر اس زمان کی تحفظ پر اپنی نسلیں فدا کرنا ہوگی نبی کی ناموس کا پہرہ دینا بننا محمد عربی سے محبت کا تقاضہ ہے اگر تحفظ ختم نبوت کا جذبہ نہیں تو ہماری زندگیاں فضول ہیں محفل کے ایک کتام پر اساتھ سے علماء مولانا محمد طاہر عالم نے اپنے دست مبارک سے مدریسہ سبیل اور عرشت کے حافظ القرآن طلباء کی دستار بندی فرمائی اور عالم اسلام کی سربلندی پاکستان کی تعمیر و ترقی خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے ٹین این نیوز موسیقی